لا الہ الا اللہ امرے کے دوران ایک وائرل ویڈیو سے مشہور ہونے والے عبدالقادر کا تعلق مری قبیلے سے ہے جو ہب کا رہائشی ہے عبدالقادر مری کا حال ہی میں عمرے کی ادائیگی کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جہاں انہیں کرونے اولا کے مسلمانوں سے مشاہبت رکھنے والے مخصوص ہو لیے ایک ہاتھ میں چھڑی دوسرے ہاتھ میں تسبیل یہ عبدالقادر کی جس ویڈیو نے انہیں گوشہ گمنامی سے نکال کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا ہے عبدالقادر مری ایک چراوہ ہے جو زندگی بھر مزدوری کرتا رہا ہے ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ وہ مکہ اور مدینہ جائے مگر قربت کئی سال تک مکہ اور مدینہ جانے میں ان کی سب سے بڑی رکاوٹ رہی عبدالقادر نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے محنت مزدوری کے پیسوں سے تین تین چار چار ہزار روپے بچاتے رہے مگر پھر بھی ان کے ویزا کے پیسے اکٹھی نہیں ہو سکے جس وجہ سے انہیں اپنے عمرے کے لیے اپنی بکریوں کو فروخت کرنا پڑا یاد رہے بیاسی سالہ بزرگ عبدالقادر بروچستان زلہ کوہلو میں پیدا ہوئے ان کے پانچ بیٹے اور چار بیٹنیاں ہیں تاہا ملاقے میں خوشک سالی اور غربت سے مجبور ہو کر سن دو ہزار میں نقل مکانک کر چکے ہیں بزشتہ روز بی فور نیوز کی ٹیم نے عبدالقادر سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جہاں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کوئی فان اور ہنر نہیں ہے مجھے جو شہرت ملی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے گھر اور اس کے پغمبر کے روزے پر حاضری کے تفیل ہی ممکن ہوا ہے